مولانا محمد صلاةً دائمتاً مکبولتاً تعدی بها ان حقه العزیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا عالیکہ واصحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا عالیکہ واصحابیکہ یا سیدی یا رحمتاً للعالمین السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا عالیکہ واصحابیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین حضرات محترم سفر المظفر کا بابرکت مہینہ ہے اس وقت پاکستان میں بالخصوص اور دنیا بھر میں بالعموم ولایت کے تاجدار قدوت السالکین زبدت العارفین سلطان مشایخ دنیا روحانیت کے بحر بیکران تصوف علم روحانیت کے امام حضور داتا علی حجویری المعروف حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیکہ کہ عرص مبارک اور ان کی تعلیمات اور افکار پر مبنی مجالس کا سلسلہ پوری دنیا میں جاری ہے ہر سال انیس اور بیس سفر المظفر کو داتا کی نگری لاہور کے اندر حضور داتا صاحب کے مزار پورانوار پر آپ کے عرص کی دو روزہ تقاریب ہوتی ہیں جو پوری دنیا سے بالعموم اور پاکستان بھر سے بالخصوص علامہ مشایخ اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اہل ایمان ان تقاریب میں شرکت کرتے ہیں اور داتا صاحب کا مزار اس وقت بکائے نور بنا ہوا ہے حضور داتا علی حجویری کا جو سن ولادت ہے اہل سیر نے لکھا ہے یہ سن چار سو ہجری کے اوائل میں لکھا ہے یعنی اس وقت چودہ سو چھے آلیس ہجری ہے اور سن چار سو ہجری سے مراد یہ ہے کہ آج سے ایک ہزار اور چوالیس سال پہلے کا دور یہ حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا دور ہے آپ دیکھیں کہ ہمارے جو اقابرین ہیں جن کی نسل سے ہم لوگ ہیں ہمارے دادا پردادا ہو گئے ہمیں ان کی ایک سو سالہ تاریخ بھی معلوم نہیں ہم سے کوئی پوچھے تو ہم زیادہ زیادہ اپنے والد کا یا اپنے دادے کا یا بہت زیادہ کسی نے کو زیادہ کوئی اپنے نصب پر ریسرچ کی ہوئی ہو تو پردادے کا نام بتا سکتا ہے لیکن حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سید السادات ہیں اور مولا کائنات کی اولاد حسنین کریمین کے نصب سے آپ کا تعلق ہے اور سیدہ کائنات تک آپ کا نصب آٹھ واسطوں کے بعد پہنچتا ہے آٹھ واسطوں کے بعد آپ کا سلسلہ نصب جاکہ امام حسن پاک اور امام حسین اور سیدہ کائنات اور مولا کائنات تک پہنچ جاتا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکیں کہ انہیں قرب زمانہ مصطفیٰ سے کتنا قرب حاصل تھا اور علماء اور محدثین نے ایک مسالہ لکھا ہے کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نبوت کا منصب عطا فرماتا ہے تو اللہ کی طرف سے ان کو حکم ہوتا ہے کہ آپ اعلان نبوت فرمائیں اور پھر کم اوپے سوالاک انبیاء اور مرسالین جو دنیا میں آئے ہر ایک نے اپنے اپنے دور کے اندر اعلان نبوت کیا مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب چالیس دن کے تھے کتنے دن کے تھے چالیس دن کے تھے تو آپ نے جب حضرت مریم آپ کو لے کر پیدائش کے بعد جنگل سے آپ کو لے کر واپس سے بیت المقدس پانچی تو سارے لوگ وہاں جمع ہو گئے اور حضرت مریم پرطان و تشنی شروع کر دیا اور ان سے کہا کہ یہ بچہ تو کہاں سے لے کر آئی ہے اور کس کا بچہ ہے اور تو تو بیت المقدس کے اندر رہتی تھی اور تیرے والدین نے تو تجھے اللہ کے لیے وقف کیا ہوا تھا تو تو نے اللہ کے گھر میں رہتے ہوئے یہ کیا کر دیا تو حضرت مریم سے اور کچھ جواب نہ بنا تو آپ کو تو پتا تھا ساری صورتحال کا تو آپ نے فرمایا کہ اسی بچے سے پوچھو اب قرآن اس منظر کا سورہ مریم کے اندر بیان فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پنگوڑے سے بول اٹھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور میں اللہ کی روح ہوں خداوند قدوس نے مجھے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے اور میں مریم کا بیٹا ہوں تو چالیس دن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اسی طریقے سے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام چالیس سال اہل مکہ میں رہے لیکن اعلان نہیں کیا خداوند قدوس کی طرف سے ابھی حکم نہیں ہوا اور انتظار کرتے رہے لیکن اس انتظار کے اندر بھی یہ حکمت تھی کہ تمام اہل مکہ نبی علیہ السلام کی چالیس سالہ حیات طیبہ چالیس سالہ پاکیزہ زندگی کے شب و روز خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور آپ مجھے بتائیں کہ ایک بندہ جب کسی یا سوسائٹی کے اندر کسی علاقے کے اندر کسی شہر کے اندر کسی گاؤں کے اندر یا کسی کمیونٹی کے اندر چالیس سار رہے اور چالیس سال کے بعد جب وہ کھڑا ہو کر اعلان کرے گا تو اگر وہاں اس کے ایک دشمن ہے تو وہاں دس اگر اس کا کوئی ایک وہاں پر چانے والا ہے ماننے والا ہے تو دس دشمن بھی موجود ہوتے ہیں دس باتیں کرنے والے بھی موجود ہوتے ہیں تو اللہ کے حبیب علی صلی اللہ نے جب چالیس سال مکہ کی زندگی گزاری چالیس سال گزارنے کے بعد اب اللہ نے حکم فرمایا کہا میرے محبوب آبا اعلان کریں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور سب مجھ پر ایمان لے کر آؤ چالیس سال کے بعد اچھا اس سے پہلے یہ کرائیٹیریا یہ تھا کہ جتنے بھی انبیاء اکرام اپنی اعلان نبوت فرماتے تھے ان کی جو امتیں تھی ان کی جو قومیں تھی وہ ان سے کہتی تھی کہ بھئی آپ کو موجزہ دیکھائیں قرآن بیان کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے ہزاروں قسم کے موجزات ان کی قوم نے طلب کیے ہیں حضرت صال علیہ السلام نے پتھر سے اونٹنی اللہ تعالیٰ ان کے لئے پتھر سے اونٹنی کو پیدا کیا قرآن اس منظر کو بیان فرماتا ہے پھر اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ رہنا یہ بھی قرآن اس کو بیان فرماتا ہے اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جہا آگ سے گزرنا قرآن ان کے اس موجزے کو بیان فرماتا ہے موسی علیہ السلام کا پیدائش سے لے کر فرعون کے گھر کے اندر تربیت پانا قرآن اس منظر کو ان کے موجزات کو بیان فرماتا ہے جب نبی علیہ السلام نے چالیس سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ اے میرے محبوب دنیا کا یہ طریقہ کار چلا رہا ہے کہ جس نبی نے بھی اعلان نبوت کیا تو اس سے اس کی امت نے کہا کہ آپ کوئی نبی تب مانیں گے کہ آپ اس پر کوئی موجزہ دکھائیں آپ نے اعلان نبوت فرمائیں اور پاک نے فرمائے کہ محبوب آپ نے صرف دو باتیں کیمی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے فقد لبست فیکم عمرم من قبل اے میرے محبوب آپ جب آپ اعلان نبوت فرمائیں تو جب اہل مکہ عرب کے رہنے والے لوگ اپنے سابقہ دستور کے مطابق آپ سے آپ کی نبوت پر محجزہ مانگیں میریکل مانگیں تو آپ نے صرف ان کو اتنا کہہ دینا ہے فقد لبست فیکم عمرم من میں نے تودے وچ زندگی دے چالیس سال کا ڈیر کیا کہا کہ میں نے تمہارے درمیان اپنی زندگی کے چالیس سال گزارے ہیں ان چالیس سالہ کتاب زندگی میری تمہارے سامنے موجود ہے اس چالیس سالہ کتاب زندگی کے اندر میرا بچپن بھی تمہارے سامنے گزرا میرا لڑکپن بھی تمہارے سامنے گزرا میرا جوانی بھی تمہارے سامنے موجود ہے میری چالیس سالہ حیات تییبہ کا ایک ایک برک تمہارے سامنے موجود ہے اور تم نے میرے شب و روز بھی دیکھے ہیں خلوتیں بھی دیکھی ہیں جلوتیں بھی دیکھی ہیں سوسائٹی بھی دیکھی ہے اخلاق بھی دیکھا ہے کردار بھی دیکھا ہے گفتار بھی دیکھا ہے صورت بھی دیکھی ہے صیرت بھی دیکھی ہے میری چالیس سالہ کتاب زندگی تمہارے سامنے موجود ہے اگر اس چالیس سالہ کتاب زندگی میں تم اہل مکہ نے اور تمام اہل عرب نے اس چالیس سالہ کتاب زندگی میں کوئی ایسی بات دیکھی ہو جو میار انسانیت سے گری ہوئی ہو تو اس کو تم بیان کرو یا اخلاق سے گری ہوئی ہو تو تم بیان کرو یا کسی گناہ کے زمرے میں آتی ہو تو تم بیان کرو یا کسی کمزوری کے زمرے میں آتی ہو تو تم بیان کرو اور اگر تم بیان نہیں کر سکو گے تو میری پوری کی پوری چالیس سالہ زندگی ہی خدا کا موجزہ اب یہ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنے کردار کو اہلِ عرب کے سامنے چالیس سالہ زندگی گزارنے کے بعد اعلانِ نبوت کرنے کے بعد ان کے سامنے اپنا کردار پیش کیا اپنے اخلاق پیش کیا اپنا رین سین پیش کیا اپنا بچپن پیش کیا اپنا لڑکپن پیش کیا اپنی جوانی پیش کیا اپنی چالیس سالہ حیاتِ طیبہ پیش کر اب سارے کے سارے جو کفار تھے مشرقین تھے کسی نے بھی نبی علیہ السلام کی زندگی میں کوئی عیب نہیں نکالا بلکہ جس طرح ابھی ہمارے حاجی صاحب شاید صاحب اس طرح اشارہ دے رہے ہیں کہ جو کفار تھے مشرقین تھے وہ بھی آپ کو صادق اور امین کہہ کر کے پکارتے تھے وہ بھی آپ کو صادق اور امین کہہ کر کے پکارتے تھے آتا کہ یہاں تک ہے جس وقت نبی علیہ السلام کی عمر مبارک تیس سال ہوئی کتنی ہوئی تو اس وقت قرائش نے اہل مکہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی کیا کی خانہ کعبہ کی گری ہوئی دیواروں کی دوبارہ تعمیر کی تعمیر کرنے کے بعد جس وقت خانہ کعبہ کی دیوار کے اندر حجرِ اسود رکھنے کی باری آئی وہاں پر اختلاف پیدا ہوا اہلِ عرب کے اندر انہوں نے کہا جی کہ عجرِ اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار میں کان رکھے گا کسی نے کہا جی فلان قبیلہ رکھے گا دوسرے نے کہا جی وہ قبیلہ کیوں رکھے گا جی سڑک قبیلہ نہیں ہے کسی نے کہا جی فلان رکھے گا انہوں نے کہا جی آسی نہیں ہو اب لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوا تو پھر چند ایک سنجیدہ لوگ بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ آج اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو جو بندہ صبح سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا وہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا کیا کرے گا یہ نہیں کہا کہ وہ خانہ کعبہ وہ پتن رکھے گا وہ ہمارے درمیان کیا کرے گا فیصلہ کرے گا کچھ لوگ مقرر کر دیے جو رات ساری انہوں نے جاگ کر خانہ کعبہ کے راستوں کے اوپر گزاری اب جب راتی رات کو تحجت کا وقت ہوا نا آدھی رات کا وقت ہوا تیس سال عمر تھی اس وقت پیارے آقا علیہ السلام سارا عرب سو رہا ہے آدھی رات کو رات کے آخری پیر کے اندر ایک نورانی چہرے والا شخصیت ہے خانہ کعبہ میں داخل ہوئی توافہ کعبہ کیا اللہ کی بارگاہ میں التجا کی دعا کی سارے قریب آگر دیکھیں کہ یہ کون ہے تو سب نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام سب نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ اور ہر ایک نے یہ کہا کہ ہمیں یقین تھا کہ یہ یہی ہو سکتے کیونکہ ان کی زندگی میں ہم نے کوئی عیب نہیں دیکھا ان کی زندگی میں ہم نے کوئی کمی نہیں دیکھی تو جب کہا کہ اب ہمارے درمیان آپ فیصلہ کریں گے اس وقت پیارے آقا علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا اس کو تاریخ نے لکھا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اڑے درمیان فیصلہ کرنا کہ کڑا بندہ خانہ کعبہ دے دیوار دے ویچھے حجرِ حسود نہ رکھے گا حضور نے فرمایا جتنے قبائل موجود ہیں سارے قبیلیاں تھا ایک ایک سردار سامنے آؤ کیا کریں سب قبائل کا ایک ایک سردار سامنے آیا سارے جمع ہو گئے حضور نے فرمایا ایک لمبی چادر بچھاؤ چادر بچھائی حضور نے فرمایا ہر قبیلے تھا سردار اس چادر پھڑو سب نے اس چادر کو پکڑا نبی علیہ السلام نے اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے حجرِ حسود کو اٹھا کر اس چادر کے بیچ میں رکھا حضور نے فرمایا کہ اب سارے قبائل کے سردار اس چادر کو اٹھاؤ اس کو پکڑ کر دیوارِ کعبہ کے پاس لے چلو وہ سب جب لے کر گئے تو حضور علیہ السلام نے حجرِ حسود کو چادر کے بیچ سے اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے اس کو نصب کیا نصب کرنے کے بعد اپنے لب مبارک سے اس کا بوسہ لی تو سرکارِ دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانِ نبوت کے بعد اپنی زندگی کو فار ایگزمپل پیش کیا ہے اس لئے علماء اور محدثین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن کے اندر کرائٹیریا مقرد کیا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَانَا کہ تمہارے لیے میرے رسول کی زندگی نمونہ ہے ایگزمپل ہے اور جو عدائے رسول کے اندر گم ہو جائے گا خدا اس کی زندگی میں برکت پیدا کرے گا اللہ اس کی عمر میں برکت پیدا فرمائے گا خدا اس کے رزق میں برکت پیدا فرمائے گا اللہ اس کے کاروبار میں برکت پیدا فرمائے گا اللہ اس کے شب و روز میں برکت پیدا فرمائے گا کیوں کہ اس نے اپنی زندگی کو رسول اللہ کی زندگی کے مطابق دھال دیا تو یہ اجمالاً بات آگے نکل گئی مثل میں بات کوئی اور بیان کرنا چاہتا تھا چونکہ جتنے بھی علیاء اللہ ہیں حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہر ولی ہر ولی کے اندر کسی نہ کسی اللہ کے نبی کی صفات پائی جاتی ہے ہر نبی کسی نہ کسی اللہ کے نبی اللہ کے نبی کے قدم پر ہوتا ہے ہر ولی کسی نہ کسی اللہ کے نبی کے اخلاق کا پیکر ہوتا ہے ہر ولی کسی نہ کسی اللہ کے نبی کے کردار کا پیکر ہوتا ہے ہر ولی کسی نہ کسی اللہ کے نبی کی عادات کا مظہر ہوتا ہے اس لیے فرمائے کہ جتنے بھی علیاء اللہ ہیں مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب جو نبی ہوتا ہے اس کے لیے اعلان نبوت کرنا ضروری ہوتا ہے یہ خدا کا حکم ہوتا ہے تاکہ ہر بندہ اس کو پہچان لے کہ یہ خدا کا نبی ہے کیونکہ کہیں جان بجھ کر یا انجانے میں اگر وہ اس کی شان میں گستاہی کرے گا تو اپنے ایمان سے ہاتھ دو گئے یہ مقام مرتبہ مقام نبوت اسی طریقے سے مقام ولائت ہے مقام ولائت کے مطلق مسئلہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی ولائت کا اعلان کوئی ولی خود نہیں کرے وہ اپنی ولائت کو چھپا کے رکھے ولی کی ولائت اللہ اور ولی کے درمیان راز ہے کیا ہے راز ہے اچھا وہ اللہ جب چاہتا ہے اپنے ولی کی ولائت کا اعلان فرشتوں کے ذریعے اپنی مخلوق کے ذریعے چاہے وہ مخلوقات انسانوں کی صورت میں ہو چاہے وہ مخلوق جنات کی صورت میں ہو یا وہ مخلوق ہوانات کی صورت میں ہو یا وہ مخلوق نبادات کی صورت میں ہو یا وہ مخلوق جمادات کی صورت میں ہو یا وہ مخلوق حشرات العرض کی صورت میں ہو جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی ولی کے جلبوں کو کائنات کے سامنے آشکارہ کر دیتا ہے کسی ولی کے مقام کو کائنات کے سامنے آشکارہ کر لیتا ہے تو پھر پتھر بھی پہچانتے ہیں کہ یہ خدا کا ولی ہے راستے بھی پہچانتے ہیں کہ یہ خدا کا ولی ہے شجر و حجر بھی پہچانتے ہیں کہ یہ خدا کا ولی ہے خوشور و طیور بھی پہچانتے ہیں کہ یہ خدا کا ولی ہے اور پھر جن اور انس بھی پہچانتے ہیں کہ یہ خدا کا ولی ہے اور اللہ کے فرشتے بھی پہچانتے ہیں کہ یہ خدا کا ولی ہے اس لئے حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت ابو حریر ربی اللہ تعالیٰ انہو اس حدیث کے راوی ہیں آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی ولی کی ولایت کا اعلان کرتا ہے اپنے کسی بندے کو اپنے قرب کی دولت سے نوازتا ہے اللہ تعالیٰ جبریل کو بولا کر کہتا ہے کہ اے جبریل تیرہ رب دنیا میں فلان سے محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت کرتا ہے اور میرے اس بندے کی محبت کو کیا کرو آسمان کے فرشتوں کے اندر رکھ دو فرمایا جبریل اس کی ولایت کا اعلان کرتے ہیں اس کی محبت کو آسمان کے فرشتوں کے جو ہے وہ سامنے بیان کی جاتی ہے پھر اعلان زمین پر ہوتا ہے فرمایا جس وقت زمین پر جبریل علیہ السلام اعلان کرتے ہیں تو کائنات کا ہر شخص پہچانتا ہے کہ یہ خدا کا ولی ہے اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سرکار غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ جو ہے وہ تعلیم سے فارغ ہوئے نا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے تو سب سے پہلے غوث عاظم کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں اپنے نفس سے پوچھوں تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے نفس نے مجھے کہا کہ عبدالقادر جتنا عرصہ تُو نے علم حاصل کیا ہے اتنا عرصہ پہلے خود اس پر عمل کر اگر تُو ایسا کر سکتا ہے تو پھر اس کے بعد تُو واز اور نصیت کر تو آپ پھر جنگلوں کی طرف نکل گئے ویرانوں کی طرف نکل گئے غاروں کی طرف نکل گئے بغداد کی جنگلوں میں پچیس سال گھومیں آپ کتنے پچیس سال پچیس سال تک بغداد کی جنگلوں اچھا اس ہی ان پچیس سالوں کے دوران جب بچے ان کو دیکھتے نا تو وہ ان کو ہنستے تھے کہ یہ کوئی دیوانہ ہے جنگلوں میں رہتا ہے کہ بھی جانواروں کے پیچھے ڈانگ لے کر پڑا رہتا ہے کبھی جو ہے وہ بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور بچے ان کو ہنستے تھے وہ پچیس سال کے بعد پھر ایسا وقت آیا کہ اللہ نے چاہا کہ ان کی ولایت کا اعلان کیا جائے آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں جس وقت بغداد کی طرف میں نے روح کیا تو راستے میں ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک کمزور شخص ملا جس کا سانس چر رہا تھا اس کو ہاتھ دیا تو وہ ترو تازہ ہو گیا اور آپ حران ہوئے تو اس نے کہا کہ میں آپ کے نانا کا دین ہوں لوگوں نے بے عملی کی وجہ سے مجھے کمزور کر دیا تھا آپ نے ہاتھ سے کھینچ کر میرے اندر حیات بر لی اس وقت سے آپ کا نام مہیدین ہو گیا آپ فرماتے ہیں کہ میں جب بغداد شریف پہنچا نا تو پورا بغداد شہر ان کا استقبال کر رہا تھا اور کہا تو مرحبا یا مہیدین مرحبا یا مہیدین اور ایک دن پہلے بچے کہہ رہے تھے یہ کوئی دیوانہ ہے ایک دن پہلے وہی بغداد والے ان کو جنگلوں میں گھومتے ہوئے دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے ایک دن پہلے وہی بغداد والے ان کو چلتے پھرتے دیکھتے تھے لیکن جب اللہ نے ان کی ولایت کا کوعاشکارہ کیا تو پورے بغداد نے ان کو مہیدین کے لقب سے پکا رہا اور قائنات عالم کے اندر آج بھی غصے پاک کا دھنکہ بج رہا اور قیامت تک بجتا رہے اسی طریقے سے حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی کو آپ لیں خواجہ مہین الدین چشتی حجمیری رحمت اللہ تعالی کو لیں حضرت خواجہ حسن بسری رحمت اللہ تعالی کو لیں نبی پاک کے کموں پے سوا لاک صحابہ اکرام کو لیں نبی کا ہر صحابی ولیے کامل بلکہ وقت کا بڑے سے بڑا ولی بھی حتیٰ کہ سرکار غصے عظم رضی اللہ وطالان ہو بھی مرتبہ صحابیت تک نہیں پہنچ سکتی کیوں کہ صحابی نے برائے راست میرے مصطفیٰ کی صحبت بھی پائی ہے دیدار بھی کیا ہے اور تربیت بھی حاصل کی ہے یہ نبی پاک کے چیرے کے دیدار کی کیا ہے برکت ہے درود پاک پڑے اللہ صلی اللہ یہ منصب ولایت ہے اب میں ولایت کے مطالق آپ کو یہ جو جہان ہے یہ دنیا اس وقت جو ہے وہ تقریباً بہت آخری دو باتیں ہیں بڑی آکام کی باتیں ہیں اور انشاءاللہ یہ آپ کو آپ کے ایمان کو تازہ کریں یہ جو دنیا ہے اس وقت ورلڈ یہ ٹو ہنڈرٹ اینڈ فور کنٹریز کے اندر تقریباً ڈیوائیڈ ہے کتنی ہیں اس وقت جو ورلڈ کی کنٹریز ہیں ممالک ہیں ملک ہیں وہ دو سو سے آباؤ ہیں چلو یہ دو سو سے اوپر کرنے دو سو سے زائد ملکوں میں اس وقت دنیا کیا ہے تقسیم ہے ڈیوائیڈ ہے ہر ملک کی اپنی سرحد ہے ہر ملک کا اپنا قانون ہے ہر ملک کا اپنا کانسٹیٹیشن ہے ہر ملک کی اپنی زبان ہے ہر ملک کی اپنی ثقافت ہے اس حدود کے بار کوئی دوسرا ملک مداحلت کرے گا تو مجرم کہلائے گا کیوں کہ وہ اس حدود کے اندر ہیں یہ دو سو چار کنٹریز کے اندر اس وقت ملک ڈیوائیڈ ہے اسی طریقے سے ہمارے علامہ اور محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو ورلڈ ہے اس کا ایک روحانی جہان بھی ہے کیا ہے روحانی جہان ہے اور اس روحانی جہان کے اوپ کو چالیس حصوں میں تقسیم کیا گیا کتنے حصوں میں اور ہر حصے کا حکمران اللہ کا کوئی نہ کوئی ولی ہے جس طرح کہ دو سو چار ممالک کے اندر اس وقت ورلڈ تقسیم ہے اسی طرح روحانی جہان کو چالیس حصوں کے اندر ہمارے محدثین اور مفسرین نے بیان کیا ہے اور اس کے اوپر باقاعدہ انہوں نے جو وہ احادیث پیش کی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے جو ہے وہ بیان فرمایا ہے مثلا حدیث پاک ہے میرے سامنے اس حدیث کو حضرت آنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روایت کرتے ہیں الموجہ ملعوسط کی حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے چار ہزار اکسو تیرہ مجمع الزوائد جلد نمبر دس ہے اور صفہ نمبر ہے تریسٹھ اسعادت المتقین جلد نمبر آٹھ ہے اور صفہ نمبر ہے تین سو پچاسی کنزل امال کے اندر چار ہزار چار سو چوالیس ہزار چھ سو چھ سو تین نمبر پر یہ حدیث موجود ہے حافظ الحیسمی نے بھی اس حدیث کو نقل فرمایا ہے اور اس حدیث کی سند حسن ہے اور محدثین اور مفسرین نے کثیر انداز میں اس حدیث کو بیان فرمایا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کی مخلوق سرکارِ دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین ہرگز چالیس ایسے اشخاص سے خالی نہیں رہے گی قیامت تک کہ اس زمین کے اوپر کیا مطلب اس کا مطلب ہے کہ اس زمین کے اوپر قیامت تک اس زمین پر چالیس اللہ کے ولی ہر وقت موجود رہیں گے کیا رہیں گے فرمایا کہ یہ زمین چالیس چالیس ایسے آدمیوں سے خالی نہیں رہے گی جو خلیل الرحمن کی مثل ہیں کیا مطلب جو حضرتِ ابراہیم خلیل اللہ ان کی وہ جو چالیس اولیاء کاملین ہیں فرمایا کہ وہ حضرتِ خلیل اللہ خلیل الرحمن حضرتِ خلیل اللہ نبی علیہ السلام اور دیگر انبیاء اکرام فرمایا ان کی آدات کے ان کی اخلاق کے اور ان کے کردار کے وہ مذر رہیں گے چالیس لوگ اللہ کے چالیس اولیاء کاملین جن کو عبدال کہتے ہیں جن کو نکابہ کہتے ہیں جن کو اغیاس کہتے ہیں کہ تفصیلات آئیں گے آپ فرما کہ چالیس اللہ کے ولی ہر وقت اس زمین پر قیامت تک موجود رہیں گے کیا کہیں گے پھر حضور نے آگیا اس کی تفصیل بیار فرمایا فرمایا کہ وہ چالیس لوگ جن کو اللہ نے زمین کے حصے مختلف دیئے ہوئے ہیں کسی کے پاس مشرق ہے کسی کے پاس نغرب ہے کسی کے پاس زمین کا کوئی شعر ہے کسی کے پاس کوئی ملک ہے کسی کے پاس کوئی ملک ہے کسی کے پاس کوئی ملک ہے چالیس اولیاء اللہ ایسے ہیں جو اس زمین پر قیامت تک موجود رہیں گے اور زمین کے کچھ حصے خدا نے ان کو آلات کیے ہوئے ہیں اس زمین دے حصے بھی تواڑی حکومت ہے یہ تواڑے کنٹرول ویچ ہے کیا ہے تواڑے کنٹرول ویچ ہے تو فرمایا کہ ان کی وہ جو چالیس لوگ ہیں ان کی وجہ سے جب وہ دعا کرتے ہیں تو خدا اس زمین پر رحمت کی بارش نازل پر حضور نے فرمایا کہ ان کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے ان چالیس لوگوں کی وجہ سے تمہاری کیا کی جاتی ہے مدد کی جاتی ہے فرمایا جب ان چالیس میں سے کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے ان چالیس میں سے کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ کوئی اور بیج دیتا ہے وہ چالیس کا فگر کبھی کام نہیں ہوتا فرمایا ان میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا اس کا بدل پیدا فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ یہ روحانی جہان کے اندر خدا بندے قدوس نے اس دنیا کو تقسیم کیا ہوا وہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں علیہ اللہ اور وہ تو مرکز ہے نبی پاک کی بارگاہ تو چالیس عبدال ہر وقت دنیا کے اندر موجود رہتے ہیں جن کی وجہ سے فرمایا تمہیں رزق دیا جاتا ہے حضور فرماتے ہیں وہ جب دعا کرتے ہیں تو خدا بے اولادوں کو اولاد عطا فرماتا ہے وہ جب دعا کرتے ہیں تو خوشک زمین فصلے پیدا کرتی ہے اللہ ان کی دعا سے تمہارے لئے رزق پیدا کرتا ہے اللہ ان کی بات کو کبھی ٹالتا نہیں ہے وہ خدا کی طرف سے ڈیوٹی پر معمور ہیں پھر آگے ان کے آگے جہاں وہ سلسلے میں جتنے علیاء ہیں وہ آگے اپنی اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں لیکن یہ چالیس عبدال ایسے ہیں جو روح زمین کے اوپر روحانی جہان کے اوپر حکومت کرتے ہیں اور یہ ساری زمین ان کے کنٹرول میں میرے رب نے دی رہے ہیں یہ ایک ولی کی طاقت ہوتی ہے اور ان اولیاء کاملین میں جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت جن کو ملک پاکستان اللہ کی طرف سے جو ہے وہ عطا کیا گیا وہ عدرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں ایک یہ ہے پھر اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے اس کو عبایدہ بن سامد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہیں اور یہ حدیث مسند امام احمد کی ہے اور اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس امت میں تیس عبدال ہیں کیا ہیں تیس عبدال ہیں فرمایا کہ جو خلیل الرحمان کی مثل ہیں ان میں سے کوئی ایک جب فوت ہوتا ہے تو خدا اس کا بدل پیدا کر دیتا ہے لیکن زمین قیامت تک علیہ اللہ سے خالی نہیں رہے گی کیوں کیوں نہیں رہے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نبوت کو ختم کر دیا قیامت تک دینِ مصطفیٰ محفوظ رہے گا قیامت تک دینِ مصطفیٰ قائم رہے گا قیامت تک لوگوں کے دلوں کے اندر مصطفیٰ کریم کی محبت تو نقش ہوتی رہے گی اور وہ نقش کون کرے گا یہ علیہ اللہ کرتے رہے گا یہ صوفیہ کرتے رہیں گے یہ آئیمہ دینِ مطین کرتے رہیں گے یہ علیہ کاملین کرتے رہیں گے تو اس لیے یہ جو یہ ایک روحانی جہان کی ایک اپنی دنیا ہے پھر ایک اور حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں جو تیس عبدال ہیں وہ ایسے شخص ہیں حضور نے فرمایا کہ جن کی وجہ سے زمین قائم رہے گی جن کی وجہ سے یہ زمین قائم رہے گی ان کی وجہ سے بارش ہوتی رہے گی ان کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی رہے گی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمائی پھر ایک اور حدیث کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس دائرے کو اور بڑھایا حضور نے فرمایا عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے رابی ہے حلیات العولیہ رقب الحدیث ہے سولہ جلد نمبر ایک ہے اور صفحہ نمبر چالیس ہے اور مکتبہ العلمی بحرود کی چھپی ہوئی ہے کنزل المال کے اندر بھی یہ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ عز و جل کی مخلوق میں تین سو اشخاص ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں تین سو اولیاء اللہ ایسے ہیں حضور نے فرمایا کہ جن کے دل اللہ تعالیٰ نے حضرت عادم علیہ السلام کے دل کے مطابق بنائے یہ میں نے پہلے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ ہر ولی اللہ کے کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر چل رہا ہے تو حضور نے فرمایا کہ میری مخلوق کے اندر تین سو تین سو اولیاء اللہ ایسے ہیں کہ جن کے دل حضرت عادم علیہ السلام کے دل کے موافق ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں فرمایا کہ پھر چالیس ایسے اولیاء اللہ ہیں ان تین سو کے علاوہ حضور نے کیا فرمایا چالیس ایسے اولیاء اللہ ہیں حضور نے فرمایا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کے موافق بنائے پھر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سات اولیاء اللہ ایسے ہیں کہ جن کے دل اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے مطابق بنائے ہیں یہ زمین ایسے نہیں چلتی یہ سمندروں کی تغیانیاں ایسے نہیں رکھتی یہ زلزلے اور توفان ایسے نہیں رکھتے یہ خداوند قدوس نے اپنے اولیاء اللہ کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہے آپ نے دیکھا نا کہ جو یہ ہم برطانیہ کے اندر رہے ہیں ہمارے ملک کی سرحدیں ہیں یا نہیں ہیں کوئی دوسرا ملک سرحد کے اندر داخل ہو سکتا ہے نہیں کوئی اس کی وائلیشن کرے تو مجرم قرار دی جاتا ہے بلکہ چڑیا بھی پیر نہیں مار سکتی بارٹر لائم کے اوپر اس لئے روحانی جہان کے اندر خداوند قدوس نے اولیاء اللہ کو جہاں وہ اس زمین کے اوپر قائم رکھا ہوا ہے فرمایا کہ سات ایسے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے موافق ہیں پھر فرمایا کہ اور پانچ اولیاء اللہ ایسے ہیں کہ جن کے دل اللہ تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کے دل کے موافق بنائے اور جبریل وہ ہیں کہ جو ایک لمحے کے اندر دنیا سے کیا اور وی لے کر ایک لمحے کے اندر جا وہ کم اوپے سوالا کم بھی آپ کے پاس آتے رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھوری رکھی چھوری کو کھینچا ابھی چھوری ہلی نہیں تھی تو چھوری کو ہٹا کر جنت سے دنبا لا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر اس کی جگہ دنبا رکھ دیا آپ بتائیں کہ جبریل علیہ السلام کی اس تیزی کا کیا عالم ہو اس کا کوئی اندازہ ہو سکتا ہے نہیں حضور نے فرمایا کہ میری امت میں سے پانچ ایسے اولیاء اللہ اس زمین پر ہمیشہ رہیں گے جن کے دل حضرت جبریل کے دل کے مطابق ہیں کیا مطلب کہ اللہ نے ان کو ایسی نگاہ عطا فرمائی ہے خدا نے ان کو ایسا دل عطا فرمایا ہے اللہ نے ان کی ایسی نظر عطا فرمائی ہے کہ ساتوں زمینیں بھی ان کے سامنے ہیں ساتوں آسمان بھی ان کے سامنے ہیں یہی وجہ ہے کہ سرکارِ غوصے آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان کرتے ہیں آپ بیان کرتے ہیں کہ نظر میں حدیث مکمل کرلوں پھر آپ کو غوصے پاک کی یہ بات بتاؤں گے پھر ذکر کرتے ہیں پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو کیا طاقت عطا فرمائی ہے تو کیا فرمائی ہے کہ ان میں سے پانچ وہ ہیں جبریل علیہ السلام کے دل کے موافق ہیں اور سرکار نے فرمائی کہ ان میں سے تین ایسے ہیں تین علیاء اللہ اس زمین پر ہمیشہ ایسے رہیں گے حضور نے فرمائی کہ جن کے دل اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کے دل کے مطابق بلائے حضرت میکائل علیہ السلام کے دل کے مطابق اللہ نے ان کے کیا دل حضرت میکائل علیہ السلام کی ڈیوٹی کیا ہے حضرت میکائل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے بارش برسانہ بادنوں کا اللہ تعالیٰ نے ان کو کنٹرول میں دیا ہے ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں کے موسم اللہ نے ان کے کنٹرول میں دیئے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا انہوں نے تو حضرت میکائل علیہ السلام آئے انہوں نے کہا حضور صرف آپ اشارہ کر دیں میں خالی ایک جلک دکھاؤں گا تو پاڑیوں کو آپس میں ملا دوں گا توفان آ جائے گا نیچے کی زمین اوپر ہو جائے گی یہ نمرود کی آگ کیا ہے یہ تو ایک لمحے میں بجھ جائے گی آپ نے فرمایا نہیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے نا تو فرمایا کہ تین ایسے ہیں جن کے دل علیاء اللہ کی جو ہے وہ مکائل علیہ السلام کے موافق ہیں اور حضور نے فرمایا کہ ان میں سے ایک ایسا اللہ کا ولی بھی اس دنیا میں موجود ہے جس کا دل حضرت اسرافیل علیہ السلام کے دل کے موافق ہے کیا مطلب اسرافیل علیہ السلام کی دیوٹی ہے کہ ان کے ہاتھ میں سور ہے ان کے ہاتھ میں وہ باجہ ہے جس سے وہ پھونک ماریں گے تو قیامت آ جائے گی انڈ آف تا ورلڈ ہو جائے گی اور آپ مجھے بتائیں کہ جس فرشتے کی ایک پھونک سے ساتوں زمینے اور ساتوں آسمان زمین پر گر جائیں گے اس کی طاقت کا کیا عالم ہوگا حضور نے فرمایا میری امت میں ایسا ولی بھی موجود ہے کہ جس طرح اللہ نے اسرافیل علیہ السلام کو طاقت عطا فرمائی ہے اس کا دل اللہ تعالی نے اسرافیل علیہ السلام کے دل کے مطابق بنایا ہے وہ اگر غزم کی ایک نظر دیکھے تو پشتوں کے پشتے اور تختوں کے تختیں الڈ کر کے رکھ دے اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی یا میرے ولی سے جنگ کی اس نے خدا سے جنگ کی ہے اس لیے فرمایا کہ اللہ کے ولیوں سے کبھی بھی جنگ نہ کرو ان کو نہ چھیڑو ان کو چھیڑو گے تو تمہیں تباہی آئے گی یہ نبی علیہ السلام اب یہ دیکھیں یہ سارے وہ مقام علیہ ہیں یہ ساری وہ علیہ اللہ کی ڈیوٹیاں اور ان کے مرتبے ہیں جو میرے مصطفیٰ اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں اچھا باقی ساری چیزیں آپ چھوڑ لیں آخری بات ساری چیزیں آپ چھوڑ لیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس ولی کی ولایت کی عظمت کا کیا عالم ہوگا کہ اس پوری حدیث میں نبی علیہ السلام ان کے دل کو بھی بیان کر رہے ہیں ان کی زبان کو بھی بیان کر رہے ہیں ان کے مرتبے کو بھی بیان کر رہے ہیں اللہ نے جو ان کو طاقت عطا فرمائی ہے حضور اس کو بھی بیان کر رہے ہیں سرکار دل عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مرتبے اور مقام اور عظمت کو بیان فرمایا ہے تو یہ کتنی بڑی عظمت اور فضیلت کی بات ہے اس لیے کہتے ہیں کہ علیہ اللہ کی بارگاہ میں حضرت مرانہ روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتو تسی علامہ دی مجلس سے بیٹھو تو اپنی زبان نو سنبھال کے بیٹھو کیا کرو کوئی ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جائی جو غیرموتات ہو یا کفریہ جملہ ہو یا خلاف شرع ہو تو کوئی صحیح عالم ہوگا وہ اسی وقت آپ کو ٹوکے گا بظاہر لوگوں کو برا لگتا ہے دیکھو جی مولوی صاحب نے سڑا خیال نہیں کی تا دوسرے بندے بیٹھے تھے نہیں وہ مولوی کی مجبوری ہوتی ہے کیونکہ وہ اس وقت اس بندے کی اصلاح کرنا ضروری ہوتی ہے وہ دین کا خلاف کام کر رہا ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب تم علامہ کی مجلس میں بیٹھو تو اپنی زبان کو سنبھال کر بیٹھو کیونکہ جب بھی بولو گے تو اگر غلط جملہ ہوگا تو وہ عالم ہوگا تو پکڑے گا تمہیں ٹوکے گا تمہیں روکے گا تمہیں تمہاری اصلاح کرے گا اور فرمایا جب اولیاء اللہ کی مجلس میں بیٹھو تو فرمایا کہ دلوں کو سنبھال کر بیٹھو کیا فرماتے ہیں جب علامہ کی مجلس میں بیٹھو تو زبان کے سنبھال کر بیٹھو اور اولیاء اللہ کی مجلس میں بیٹھو تو دل کو سنبھال کر بیٹھو اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ پتہ ہے کیوں دل کو سنبھال کر بیٹھو کہتے وہم جواسیس القلوب اے جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے دلان دے جاسوس ہوندے نے یہ دل کے اندر جو راز ہوتا ہے جو بندہ سوچتا ہے ان کو خبر ہو جاتی کیوں کہ اللہ تعالی نے ان کے آگے سے پردوں کو ہٹایا ہوتا ہے اور اب یہ بیان کرنے کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک ایسا ہوگا کہ جو حضرت اسرافیل علیہ السلام کی جو ہے وہ موافق ہوگا موافق ہوگا اور فرمائے کہ جب ان تمام علیہ میں سے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی جو ہے وہ چالیس میں سے اس کا بدل لے آتا ہے پھر فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالی پہلے تین سو میں سے اس کا بدل لے آتا ہے ان میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو اللہ چالیس میں سے اس کا بدل لے آتا ہے ان میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو اللہ سات میں سے اس کا بدل لے آتا ہے ان میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو اللہ تین میں سے اس کا بدل لے آتا ہے ان میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو اللہ ایک میں سے اس کا بدل لے آتا ہے قیامت تک یہ زمین علیاء اللہ سے خالی نہیں رہے گی یہ اسی وجہ سے اہل سنت و جماعت علیاء اللہ کا اترام کرتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں ان کی تعلیمات کو اپنی روح کی غزا سمجھتے ہیں اور فرمایا کہ اس کا بدل لے آتے ہیں پھر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری بیان کرنے کے بعد تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کی وجہ سے فرمائے یہ جو یہ سارے جو کٹیگری بیان کی ہیں ان کے مرتبے مقام دیوٹیاں عظمتیں بیان کرنے کے بعد حضور نے فرمائی یاد رکھو ان کی وجہ سے اللہ تعالی جو ہے وہ تمہیں زندگی عطا فرماتا ہے ان کی وجہ سے اللہ تعالی تمہیں موت عطا فرماتا ہے ان کی وجہ سے اللہ تعالی بارش برساتا ہے ان کی وجہ سے اللہ تعالی فصل ہوگاتا ہے اور مسائب اور آلام اور مسیبتوں اور تکلیفوں کو دور کرتا ہے کیا مطلب یہ کہ یہ دنیا کا جو سسٹم ہے یہ نظام ہے یہ روحانی جہان کے اندر اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو اور اسی لیے فرمائے کہ جب کوئی بندہ کسی سفر میں جا رہا ہو راستے میں ہو سمندری سفر ہو چاہے خوشگی کا سفر ہو طریقہ سفر ہو کسی شہر میں آپ چلے جائیں آپ انجان ہیں آپ راستہ بھول گئے ہیں اور کوئی مدد والا نہیں ہے تو فرمائے وہاں کھڑے ہو کر اعلان کرو یا رجال الغیب اے اللہ دیخ اوہ ولیو جو جناد سپرد اللہ تعالی نے اس جہانوں کی تب میری مدد کرو میں پھول گیا فرمائے خدا کہیں نہ کئی ذریعہ بنا کے تمہاری مدد کرے تمہیں اس مشکل سے نکالے گا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا مارتا ہے فرمایا کہ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالی امتوں کی کسرت پیدا فرماتا ہے اور جب وہ اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالی ظالم اور جابر حکمرانوں کو اور ظالم اور جابر قوموں پر عذاب نازل کرتا ہے اس سے مراد یہ ہے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ مارنا اور جندہ کرنا تو خدا کی صفت ہے لیکن یہاں حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی وساط کی ہے کہ جب وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نبی پاک کی امت میں اضافہ کرتا ہے جب وہ کسی کا جرد ظلم اور جبر بڑھ جائے تو دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جابرو اور ظالموں کا انجام بد سے دوچار کرتا ہے اور فرمایا کہ وہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے وہ دعا کرتے ہیں تو زمینیں فصل ہوگاتی ہیں وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مسائب کو بلاؤں کو آلام کو دور کر دیتا ہے ڈال دیتا ہے یہ اتنی بڑی حدیث ہے کہ جس نے ایمان کو تازہ کیا ہے تو میں نے سوچا کہ چونکہ داتا صاحب کا ذکر ہو رہا ہے اولیاء اللہ کا یہ مہینہ ہے آج کیوں نہ ہم اولیاء اللہ کی وہ فضیلت بیان کریں جو محمد مصطفیٰ گریم نے اپنی زبان سے بیان فرمائی ہے کیوں نہ ہم اس عظمت کو بیان کریں تاکہ اولیاء اللہ کی عظمت اور مرتبے اور مقام کو ہم سمجھ سکے یہی وجہ ہے کہ سرکار غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے ایسی نظر عطا فرمائی تھی نا آپ فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمعان کا حر دلتن علا حکم اتصار فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے ایسی نظر عطا فرمائی ہے کہ روح زمین کو ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کو روح زمین کے اوپر جتنے بلاد ہیں جتنے ممالک ہیں جتنے ملک ہیں جتنی کنٹریز ہیں آپ فرماتے ہیں میں ان کو اپنے ہاتھ کی ہتیلی پر اس طرح دیکھتا ہوں کہ خر دلتن جس طرح کے رائی کی دانے کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے اور پھر فرماتے ہیں کہ جب میں زمین کی طرف نظر دوڑاتا ہوں تو ساتوں زمینوں نیچے میں دیکھ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ساتوں زمینیں نیچے کیا کیا اس وقت اپنی مخلوق اللہ کی مخلوق کیا کر رہی ہے اور فرماتے ہیں نظر من جب اپنی نظر کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہوں تو نظر من در لوہ محفوظ است بیٹھا فرش زمین پر ہوتا ہوں اور لوہ محفوظ پر تمہاری لکھی ہوئی تختیاں پڑھ کر سنا سکتا ہوں یہ سرکار غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نگاہ کو بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے یہ مقامِ علیہ ہے مرتبہِ علیہ ہے عظمتِ علیہ ہے اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج یہ تقریباً ہم میں نے آپ کے سامنے صرف چار حدیثیں بیان کی ہیں جو میں آپ کے لیے نکال کے لائے ہوں اس باب میں سے ہیلیاتِ علیہ اور دیگر باب میں سے یہ تقریباً چالیس حدیث ہیں اور ہر ایک کو جب بندہ پڑھتا تھا ایمان تازہ ہو جاتا ہے یہ ولی اللہ کا مقام ہے یہ علیہ اللہ کا مقام ہے اس لیے کبھی بھی آپ کو راست میں ایمان کے ڈاکو ملیں گے گشتاہیوں کرنے والے ملیں گے تو ایسے حالات میں اپنے ایمان کو کبھی متزلزل نہیں کرنا تھی خداوندِ قدوس نے اس جہان کو اپنے محبوب علیہ کے سپرد کیا ہوا ہے اللہ تعالی ہمیں علیہ کاملین کی عظمتوں مرتبوں اور مقام کو سمجھ اور ہر ولی اللہ کا عالم ہے یہ بات یاد رکھئے ہر ولی عالم ہے خدا نے اسے ظاہری علم بھی عطا فرمایا ہے باطنی علم بھی عطا فرمایا ہے علم لدنی بھی عطا فرمایا ہے دنیاوی علم بھی اور قرآن و حدیث کے علوم سے بھی اللہ تعالی نے اس کو مالا مال کیا ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کے سامنے سے پردے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمیں مقام اولیاء کو سمجھنے کی طور